موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ حکومتی ترجمان کچھ ٹویٹس سننے کیے اور یہ کہا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس مالی سال کے پہلی سیمائی میں جولائی سے لے کر ستمبر تک اس میں تقریباً اٹھائیس فیصد اضافہ ہوا ہے اگر پچھلے مالی سال کی اسی سیمائی کو دیکھا جائے اس کورٹر کو تو ہماری جو ایکسپورٹس ہی تقریباً فائیو پائنٹ فائیو بلین ڈالر کے قریب تھیں جو اس مالی سال کے پہلی سیمائی میں بڑھ کر تقریباً سات بلین ڈالر کے ہو گئی ہیں بڑی خوش آئین بات ہے دیکن چونکہ حکومت ہے اور حکومت کبھی پوری بات نہیں بتاتی کاش انہوں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا ہوتا کہ ہماری جو امپورٹس ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت ٹریٹ ڈیفیسٹ کیا ہے دوستو ہماری جو امپورٹس اسی سیمائی میں جہاں اس میں اٹھائیس فیصد ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے وہاں امپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس پہلی سیمائی میں صرف ہم نے جو امپورٹ کیا ہے تقریباً اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ بلین ڈالر آپ کہہ لیں ہم نے امپورٹس پہ خرش کیا ہے تو ڈیفیسٹ جو ہے ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس میں تقریباً ساڑھے گیارہ بلین ڈالر کا ہے اور تو یہ اگر اگلی سیمائیوں میں جاتا رہے گا چار کوارٹس میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ تقریباً چوالیس پہنٹالیس بلین ڈالر کا ہو جائے گا جو کہ ہماری ایکانومی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے ترسیلات وہ بھی کتنی ہیں پچھلے سال جو ایک ریکارڈ ہم نے قائم کیا وہ تقریباً چوبیس بلین ڈالر کی تھی تو ریمیٹنسز بھی یہ بوجھ آپ کا نہیں اٹھا سکتی اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو بھر کیونکہ ساتھ بلین اگر ڈالر آپ نے پہلے کوارٹر میں کیا ہے تو میکسیمم آپ تقریباً اٹھائیس بلین ڈالر تک اپنی ایکسپورٹس لے جائیں گے تو اس سے بھی جو ہے معاملات کوئی اتنے اچھے ٹھیک ہے اگر اٹھائیس بلین ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹیٹ ہوگا کیونکہ اٹھائیس بلین ڈالر کبھی پہلے ہم نے ایکسپورٹ نہیں کیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا جائیے کہ ہماری امپورٹس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے امپورٹس میں اگر اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم مشینری امپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اپنی ایکسپورٹس میں ڈائیفرسیفیکیشن کے لیے کر رہے ہیں امپورٹس سبسیٹیوٹ انڈسٹری ہم لگا رہے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یہ ہماری امپورٹس چائنہ کی جو ہیں فلور ٹائلز اور جو ہیں سینیٹری آئیٹمز اور پھر فروٹ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں اگر ہم باہر سے منگوا رہے ہیں تو یہ تو جو کنزیویمبل آئیٹمز ہیں جو بنیادی طور پر تو یہ پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن سکتے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹس ہماری چلیں تھوڑی بہت بڑ گئیں لیکن یہ سسٹین ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ بنیادی چیلنج ہے کیونکہ ہماری اور ایک جو ہمارا جو مین جو ہماری مین اسٹے ہے ہماری ایکانومی کا وہ ہماری زراعت ہے اگر اور ہمارے لیے چیلنجز بہت ہیں کیونکہ آپ صرف جو ہے ٹیکسٹائلز پر فوکس نہیں کر سکتے آپ کو اپنی بھارل ایکسپورٹس ڈائی فرسی پھائی کرنی ہے مثال کے طور پر ایک بڑا اچھا انشٹیف پچھلے سالوں میں لیا گیا کہ سوفٹ فیر ایکسپورٹ اس میں ہم نے بہت نمائیہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور پچھلے سال شاید ہماری ایکسپورٹ دو بلین ڈالر کو بھی کراس کر گئی اسی طرح جو ہماری زراعت ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو اصل سٹرنٹھ ہماری زراعت ہے لیکن اس شعبے پہ ہم توجہ نہیں دے رہے کیونکہ اس میں ویلیو ایڈیشن بھی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور جو خاص طور پہ اگر آپ دیکھئے گلف کانٹریز یہاں اس میں ہمارا کافی ایکسپورٹس بھڑ سکتا ہے اگر ہم ایگرو بیس انڈسٹریز یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لگائیں تو کوئی شک نہیں ہے مثال کے طور پر پاکستان دنیا کا شاید چوتھا یا پانچوں بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ دودھ ہم پیدا کرتے ہیں لیکن ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر اسی طرح ہمارا جو میٹ حلال میٹ کی جو بہت گنجائش ہے اس میں ایک ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریب ون ٹریلین ڈالر کی یہ پاسیبیلیٹی ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو ہمارا اس میں بہت کم ہے پھر اسی طرح سی فورڈ پرادکس میں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں یورپین یونین ہماری تقریباً تین سو ملین ڈالر کی ہم کرتے تھے جو فش اور فش پرادکس ہیں خاص اور پشریمز وغیرہ یہ چیزیں لیکن اب وہ ہماری چونکہ سینٹری اور فائٹو سینٹری سٹینڈرز نہیں تھے تو انہوں نے پورا بین لگا دیا ابھی کچھ شاید دوبارہ شروع ہوا ہے لیکن اس سے بھی اگر ہم فوکس کریں تو ہماری ایکسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہیں لیکن ان سب چیزوں کے لیے چاہیے یہ ایک ایک فوکس طریقے سے کہ ہماری اسٹینڈز کہاں پہ ہیں کن کن شعبوں میں ہیں اور پھر اس حساب سے ہم آگے بڑھیں اور اس حساب سے اپنی جو ایک ہماری اسٹریٹیجی ہونی چاہیے وہ مجھے جو ہے مثال کے طور پہ جو میں یوپن یونین کا ذکر کیا اور سی فول پرڈرز کا ذکر کیا ہم نے بہت کوشش کی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ایسے سٹیٹ اف دا آرٹ فیسیلٹیز ہو جائیں جو کہ ان عالمی اسٹینڈرز جو ہیں خاص طور پہ ای ایو کے اسٹینڈرز ان کو میٹ کریں لیکن وہ ہم نے دیکھا ایک دو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دو تین کراچی میں فیسیلٹیز کو ٹھیک بھی کیا بعد میں لیکن پھر وہی معاملات چل پڑے پھر دوبارہ جب انسپیکشن ہوئی تو وہ اسٹینڈرز میٹ نہیں کر پائے تو ہمارا بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن یہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ ایکسپورٹس کس طرح بھنی چاہیے اور اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کیا ہماری اسٹینڈز ہیں پھر آپ کی فورن پالیسی ڈپلومسی کبھی بھی اس نے نہیں رہی کہ آپ ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں ابھی اس حکومت نے ایک نومیڈ ڈپلومسی کہنے کی حد تک تو بہت کچھ کیا ہے لیکن کچھ نتائج ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے خاص نہ ہماری انویسمنٹس پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹس آ رہی ہیں کوئی بہت زیادہ سورسز بہت کم ہیں چائنہ سے اگر آ رہی ہے تو آ رہی ہے لیکن باقی جو پوٹینشل ہمارے انویسٹرز ہو سکتے ہیں یا وہ مالک جو انویس پاکستان میں کر سکتے ہیں وہ ہم صحیح معنی میں ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اکنومک ڈپرامسی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صرف فورن آفس سے مر چھوڑ دیجئے پورا ایک سسٹم ہے وان منڈو آپریشن جیسے کہتے ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ اس طرح افیکٹیو نہیں ہے جس طرح کچھ اور مالک میں ہے تو گنجائش پاکستان میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے لیکن ہاں میں فوکس طریقے سے چلنا ہے مثال کا طورہ پاکستان کہے کہ جی ہم نے اب گاڑیوں کے ایکسپورٹ کرنی ہے وہ تو ہماری اسٹرینڈ ہے نہیں ہماری اسٹرینڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایگرو بیس انڈسٹریز ہیں اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا بڑا ضروری ہے پھر سوفٹ فیئر پہ آپ نے فوکس کیا اس کو آگے لے کر چلے تو دیکھئے اس میں بھی جو ہماری نئی نسل ہے اس نے اپنا کانٹریبیوٹ کیا اور آج ہماری ایکسپورٹس ماشاء اللہ تین سے پانچ بلین ڈالر تک ہو گئی ہیں تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے برنہ پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اگر ٹیکسٹائل بیسڈ ہی رہی ہیں تھوڑا بہت رائیس وغیرہ ہو گیا تو یہ زیادہ سسٹینبل نہیں ہے کیونکہ رائیس کا دیکھئے جو ہمارا وارٹر کرائسز ہے رائیس جو ایسا ایک ہے جو بہت وارٹر کنزیوم کرتا ہے اس میں بھی ہمیں نئی ٹیکنالوجیز لینی ہے اگری کلچرل سیکٹر میں خاص طور پر کہ کس طرح پانی کم سے کم استعمال ہو اور جو ہے پر ایکر ہی زیادہ ہو تاکہ ہم لوگ پھر اس کو ہم آگے اس کو پروسس کر کے آگے ایکسپورٹ بھی کر سکیں پھر اغوانستان آپ کے لئے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے گو کہ اغوانستان اس وقت پرابلنز میں ہے لیکن ہم کچھ ایسا بارٹر ٹریڈ پاکستان روپیز میں رہے خیال اپ ٹریڈ ہو رہا ہے اس قسم کے انشیٹیوز لے کر مجھے یاد ہے اغوانستان ہمارا ایک زمانے میں تھرڈ یا فورٹ لارجس ٹریڈنگ پارٹنر ہوا کرتا تھا تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بجے نہیں ہے اور پاکستان اور اغوانستان کے تو جو ہمارا جو رشتے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں اور یہ ممکن ہے تو ہمیں تھوڑا بہت ان چیزوں پہ میں امید کرتا ہوں کہ گارمنٹ آرڈی ان چیزوں پہ غور کری رہی ہوگی لیکن صرف ایک رخ دکھانا یہ صحیح نہیں ہے آپ جو پرابلمز ہیں وہ بھی بتائیے صرف خراج تحسین مت لیجیے ہم سے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں لیکن ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ پرابلمز کی نویت کیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہماری امپورٹ بڑھ نہیں ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور یہ جو ٹریڈ کا جو ایم بیلنس ہے یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے میرے خیال میں اور ہم سب جانتے ہیں کہ انلس کے صحیح معنوں میں ایک ایفرٹ نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ اسی ٹوینٹیز میں ٹوینٹی فور ٹوینٹی ایٹ بلیون ڈالر تک رہیں گی تو امید کرتے ہیں کہ گارمنٹ اس طرح بھی توجہ دے گی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ موسیقی